اگر اگر منو خرلال وہاں سے چناف لڑتے تو ان کی سیٹ پکی اور تیمانی چواتے فلال اب آنے امیدواروں میں ایک اچسا ضرور دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اب کائنا کہیں ان کے لیے جو اگر بولا جائے یہاں پر تو اس میں کوئی بھی دورہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کو چانس مل سکتا ہے اور وہ بھی یہاں سے بازی مار سکتے ہیں تو اس کو لے کر جو اچسا ہے وہ صاف طور سے آنے امیدواروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو ہریارہ میں ویدھان سوا چناف سے پہلے جو کلچول ہے وہ تیج ہو گئی ہے کیونکہ اب بی جے پی میں امیدواروں کو لے کر جو منتن ہے وہ تو لگتار دیکھنے کو مل رہا ہے اور جلدی جو سوچی ہے وہ بھی سامنے آج آئے گی بی جے پی کی بھرپور جو سمیں ہے وہ اس بات بی جے پی نے لیا ہے کہیں نہ کہیں لوگ سوا چناف سے سوا کس ضرور سکھا ہے کیونکہ لوگ سوا اگر چناف کی بات کریں تو کافی پہلے بی جے پی کی طرف سے سوچی جواری کر دی گئی تھی لیکن اب ویدھان سوا چناف میں بھرپور طرح سے سامنے لیا گیا سو سمجھ کر ایک ایک امیدواروں کے نام پر منتن کی آجوارا ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کی کون کون سے چنام ہے کس کے فائنل ہوتے ہیں کس کے نام پر موقع لگتی کس کی ٹکٹ کرتی ہے اور زیادہ جوانکاری لیں گے ہمارے ساتھ سو سیٹ ایڈیٹر دیویند کا تھوڑیا جڑے ہوئے دیویند رکیا کو جوانکاری مل پارے کیونکہ اگر سب سے پہلے ہم بات کریں منتن تو امیدواروں کے نام پر چولی رہا ہے لیکن اب منوحر لال کی طرف سے بڑا بیان دیا گیا بڑا اعلان کیا ہے کہ وہ کنال سیٹ سے چناپنا ہی لڑیں گے دیکھئے بیجی پی ٹکٹو کی بات کرے تو دلی میں بیٹھ کر منوحر لال جی پوری نظر رکھے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے پاس روزانہ جا رہے ہیں اپنی گوہار لے کر کہ ہم سمرتھک بھی جا رہے ہیں کہ ہمارے نیتہ مضبوط ہے آپ ٹکر دو منوحر لال جی سب کو ہاں ہاں کر رہے ہیں اور ایک بات یہ بھی بتاؤں منوحر لال جی کے اوفیس کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کی آنکھ کا اوپریشن ہوا ہے تھوڑا سا ان کو دکت تھی ابھی اس لئے زیادہ لوگوں سے نہیں ملے لیکن بہت سارے لوگ جو کہ سنڈے ہے کل تو بہت بھیڑ رہی منوحر لال جی نے کچھ باتیں صاف کی ہیں انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ نائر سنگھ سیانی جو مکھہ منتری ہیں وہ کرنال سے چناو نہیں لڑیں گے منوحر لال کے اس گوشنا کے بعد اس دیان کے بعد جو کرنال کے دعوید آتے ٹکٹو کے وہ خوش ہیں کہ انہی میں سے کسی اور کا نام آسکت ہے سامنے دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں منوحر لال جی کے پاس اپنی گوہار لے کے سمر تک لے کے زور آجمائش بھی جلی ہے منوحر لال جی نے تو کرنال کو لے کے یہ کہا ہے کہ میرے کو پتہ ہے میرے کو انگلیوں پہ یاد ہے کون کون لوگ ہیں ایک تو سنجھے بٹھلا کا نام ہے رینو بالا گپتہ جو دو بار میر رہی ہے کرنال کی دونوں بار جو مکھہ منتری تھے منوحر لال دونوں بار میر رینو بالا گپتہ بنی تھی مکھہ منتری چنڈی گڑھتے تھے تو کرنال کا سارا کام دیکھتے تھے اس کے لئے جگمونا آنند ہے جو پروپتہ رہے ہیں بی جے پی کے ان کے لئے شوکس خویجا جو جیلا دیکش ہے بہت بوریشت نیتا ہے ان کی عمر بھی کافی ہوگی ہے اور انہوں نے جے پی نڈا کو لوگ سبا چناو سے پہلے چیتھی لکھی تھی کہ ٹکٹوں کے اونٹر میں ان لوگوں کا بھی دھیان دکھا جائے جو مول کارے کرتے ہیں جنہوں نے 30-40-40 ہال پارٹی کو دھیer اپنا پسینہ بہا ہے تب جب بی جے پی کو کوئی پوچھنا نہیں تھا حریانہ میں تو اس طرح کی دلیلیں دے گئی ہیں منوحر لال جی سب کو ہاں ہاں کر رہے ہیں سب آج جواسان لے کر لوٹ رہے ہیں لیکن ٹکٹ تو کسی ایک کو ملنا ہے اسی بیچ خبر یہ ہے کہ 35 سے 40 نام تین درجن کے آج پاس بی جے پی کی لیسٹ آج پوری امید ہے کہ آج آ سکتی ہے حالکہ یہ لیسٹ 31 اگست تک آنے تھی جیزا پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے اگست کے آخری ہفتے میں ہم ایک سوچی جاری کریں گے جس طرح کا ماحول بنا تھا اس وجہ سے وہ ہول پر رکھ دی گئی امیت شاہدنی جی نے جیند میں آنا تھا ایک تاری کی ریلی تھی وہ بھی نہیں آئے تو کچھ اندرونی کھینچتان ضرور رہی تھی اب آج امید کر رہے ہیں یہ وہ چالیس نام ہے 35 سے چالیس نام جن کا ایک سنگل نام ہے پینل میں ان کے پرتیزواندھی کوئی نہیں ہے تو پارٹی کو ان سیٹوں پر اعلان کرنے میں کوئی دکھت نہیں کوئی بیروہ دیا کسی طرح کے بگاوت کے سوٹ نہیں ہوں گے تو آج تین درجن امیدواروں کا اعلان بی جے پی کر سکتے اور آج بھی بی جے پی لیڈ ہی رکھے گی بی جے پی نے ٹکٹوں کے اعلان میں فیصلہ کرنے میں ان کو امیدواروں کو میدان میں اتارنے میں دوسروں سے ہمیشہ لیڈ لیا اور یہ لیڈ مرکل لگتا ہے اب بھی بی جے پی لیتی دکھ رہے ہیں آج یہ کچھ لوگوں کے نام آ سکتے ہیں پہلی سوچی میں بلکل ہے کیونکہ کائیں نہ کائیں یہ کہا چھوارا ہے کہ بی جے پی کی وجہ جو سوچی ہے وہ آج آ سکتے کیونکہ ستمبر کے پہلے ہفتے کی بات کی گئی تھی اسے پہلے اگر بات کرے تو 26-27 اگست تیاز کا سوچی آنی تھی لیکن اس بیچ نہیں آ پائیں اب تاریخوں کا بھی جو بدلاو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے پانچ اکٹوبر کو متدان ہونے تو کائیں کہ بی جے پی کی جو لسٹ ہے اس میں بھی بھرپور طرح سے سمیں لیا جارہا کہ کوئی بھی کوئر قصر نہ رہے جو غلطی لوگ سبھا چناؤ میں ہوئے وہ بدھان سبھا میں نہ ہو بلکل دیکھیں جہا پارٹی چاہتی ہے کہ لوگ سبھا چناؤ میں تھوڑا حالا کہ پانچ سیٹے بی جے پی کو کھونے پڑی تھی بلکل اس کے بعد جب سمیقشہ ہوئی سمیقشہ بیٹھ کو میں آیا کہ ایک تو تھوڑا سا جلد بازی کی گئی تھی مطلب پوری طرح سوچ بچار نہیں ہوا ایک تو کینڈیڈیٹ بھی گلت اتارے گئے تھے رنجی چوٹالا کا جیسے اسار سے تھا کچھ اور تھے تو ایک تو ٹکٹ بھی گلت آمنٹن ہوا اس واجہ سے پانچ سیٹے کانگریس کو ملنے سے کانگریس کے حسلے بلندے گئے اور یہی واجہ ہے کہ لوگ سبھا چناؤ پرناموں کو دیکھ کر کانگریس کا حسلہ بڑا ہوئے ان کو لگتا ہے کہ لوگ کانگریس کو چاہ رہے ہیں اور دعویداری بھی کر رہے ہیں لگاتار بڑے نیتا پیان دیتے کہ ستر سیٹے جیت کر سرکار بنا رہی ہے کانگریس تو اس طرح کے بیان آئے ہیں تو اس کی واجہ یہ بھی ہے کہ بی جے پی کی کچھ خامیوں یا گلتیوں کی وجہ سے جو کانگریس کا چین تھا یا دوسر کانگریس سے پہلے کر دیا کانگریس کو اس بات کا فائدہ ملا کہ بی جے پی کے کانگریس سامنے آنے کے بعد لوگ سبھا میں کانگریس نے اپنے کانگریس بعد میں اعلان کیا سیاسی سمی کرن بھی دیکھے سماعت کے ہر ورہ کو پرتنزیو ملے مضبوب کانگریس ہو ساری چیزوں کا سوچنے کا فیضہ لینے میں کانگریس کو ٹائم مل گیا تھا لیکن بی جے پی نے انامز کر دیتے اسی وجہ کو دیکھتے ہوئے بی جے پی اب تورا سوچ ویچار کر رہی ہے دیکھیں ٹکٹ امیدواروں کا اعلان تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح کا کوئی مطلب بغاوت کے سور یا پارٹی کا ماحول خراب نہ ہو پہلی لیسٹ آنے کے بعد تو یہ چالیس نام جو ہیں ان کو ٹکٹ ملنا ہی ملنا ہے ان لوگوں کے آج امیدواروں کے نام سامنے آ سکتے ہیں اور جو سمرتھک ہیں جن کے ایک ایک نام تھا جو مضبوط ہیں آج ان کے سمرتھکوں میں بھی کچھ ساتھ دیکھ رہے کہ آج ہماری نیتا کو ٹکٹ ملے گی اور ہم تیاری اور رفتار پکڑے گی چناؤ کی تو آج میرے کو دہتا ہے دوپیر کو دوپیر کے بعد یا شام تک بی جے پی کی لیسٹ آ سکتی ہے آمدین پارٹی اور کونگریس کی پہلی لیسٹ کل آئے گی اس کے لئے کل کی قیاس لگائے جا رہے ہیں نیتا بھی بیان دے رہے ہیں کہ کونگریس کی بھی لیسٹ تیار ہے پہلی یہ وہ جو انڈسپیوٹڈ ہے جن پر کوئی سنکٹ بیواد یا مت بھید نہیں ہے ایسی سیٹوں پر کونگریس کل اعلان کر سکتی ہے اور بی جے پی کی پہلی لیسٹ آ جا سکتی ہے بلکل تمام جانکاری سا جا کرنے کے لئے دیوین بہت شکریہ آپ کا